مہران سگیر ان کے نام کے نعرے بھی لگتے رہے اور آج تک لگ بھی رہے ہیں ان پر بہت سارے گانے بھی بن چکے ہیں سوشل میڈیا پر میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ بھی چل رہا تھا وہ ٹرینڈ اس طرح سے تھا کہ بچوں کے وزیراعظم شفقت محمود بالکل میں شفقت محمود صاحب کے بارے میں آج بات کرنا چاہوں گا اور ان کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ یہ شخصیت کون ہے کہاں سے آئے انہوں نے ابتدائی تعلیم کا خان سے حاصل کی اور یہ کون کون سے شعبوں کے ساتھ بابستہ رہے ہیں ان کا ایک لمبا چوڑا تعرف ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا پاکستان کی شخصیت ایک ایسا کردار جس نے سیاست بھی کی بیورکریسی میں بھی رکھے درس و تدریس کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا صحافت میں بھی کام کیا اور دوبارہ سے سیاست میں آگے ایک پڑی لکھی شخصیت جس کے بارے میں انور مخصوص صاحب نے یہ کہا تھا ایک سٹیج پہ کہ میں نے پہلی دفعہ پاکستان میں ایک پڑا لکھا وزیر تعلیم دیکھا ہے شفقت محمود انیس فروی انیس اپچاس صوبہ پنجاب کے ظلہ گجرات میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم صادق پبلک سکول بخاولپور سے حاصل کی اور اس کے بعد لاہور یونیورسٹی لاہور سے اپنی ماسٹر کی ڈگری بھی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سیور سرفزیس کو چھوڑ کر سیاست میں قدم رکھا اور سیاست میں انہوں نے کیوں قدم رکھا بیروکریسی سے استیفہ دے کر سیاست میں قدم رکھا اور بنظیر کے ساتھی بنے اس ٹائم پیپرسپارٹی کو جوئن کیا لیکن دو ہی سال میں انیس سو چھانوے میں جب شفقت محمود صاحب نے اس چیز کو نوٹ کیا کہ ملک کے حالات نہیں بدل رہے تو وہ پیپرسپارٹی سے اس ٹائم شدید مایوس ہوئے اور اسٹیفہ دے کر واپس کر چلے گے اس کے بعد فقط محمود درس و تدریس سے وابستہ رہے اور صاحفت بھی کرتے رہے کالم لکھتے رہے اور پڑھاتے بھی رہے جب جنرل پرویز مشرف کی حکومت آئی تو جنرل پرویز مشرف نے ان کو آفر کی کہ صوبہ پنجاب کیا منسٹر بن جائے تو انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے ساتھ کام کیا ابھی دو سال ہی گزرے تھے کہ یہ جنرل پرویز مشرف سے بھی مایوس ہو گئے اور انہوں نے استیفہ دے دیا صحافت میں انہوں نے جنرل پرویز مشرف کے بارے میں کافی کالم لکھے اور ان کی بے انتخا مخالفت بھی کی اور اسی دوران وہ درس و تدریس کے ساتھ دوبارہ سے وابستہ ہو گئے اور اسی طرح سے کالم لکھتے رہے اور ایک اور بات میں ناظرین آپ کو یہ بتا دوں کہ شفقت محمود صاحب عمران خانو صاحب پہ بھی تنقید کرتے رہے اور ان کے بارے میں بھی کافی کالم لکھتے رہے لیکن ہاں ایک بات انہوں نے ہمیشہ سے جو کہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی شخصیہ جو ہے ان کو اٹریکٹ کرتی رہی ہے وہ عمران خان صاحب کی شخصیہ سے متاثر رہے ہیں اور عمران خان صاحب ایک اچھے انسان ہے وہ اس چیز کو مانتے ہیں لیکن عمران خان صاحب کی کچھ پالیسیاں تھیں جن کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ عمران خان صاحب کی یہ پالیسیاں voluntary ہیں اور وہ پالیسیاں کچھ یوں تھی کہ تاریخ طلبان کے ساتھ جو عمران خاند صاحب کی پالیسی تھی اس پالیسی سے ان کو شدید مخالفت تھی اور اس وجہ سے وہ اپنے کولمز میں ہمیشہ سے عمران خاند صاحب کی تنقید کیا کرتے تھے اس کے بعد دوہزار گیارہ میں بزہبتہ طور پر پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے اور انہوں نے این نے ایک سو چھبیس لاکھ اور سے الیکشن لڑا جس کے بعد یہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے کامیاب ہو کر یہ دوہزار تیرہ سے دوہزار اٹھارہ تک میمبر قومی اسیمبلی بھی رہے دوہزار اٹھارہ میں جب پی ٹی آئی کا دور آیا جب پی ٹی آئی کی حکومت بنی تو انہیں وزارت تعلیم کا کلمدان بھی سوپا گیا اب بات کریں ان کی وزارت تعلیم میں ان کے دور میں انہوں نے کیا بڑے کام کیے ان کا سب سے بڑا کا نامہ یہ تھا کہ تمام جتنی بھی یونیورسٹریز تھی جتنے بھی تعلیمی بورڈ تھے پاکستان کے اندر ان کا ایک کالینڈر بنا دیا اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ کبھی بھی کسی بھی تعلیمی بورڈ یا کسی بھی یونیورسٹریز کے جو رزلٹ تھے وہ ایک ٹائم پہ نہیں آتے تھے تو ان کا سب سے بڑا کا نامہ یہی تھا کہ انہوں نے تمام یونیورسٹریز کو اور تمام تعلیمی بورڈز کو یہ حکم کیا یہ حکم نامی جاری کیے کہ تمام بورڈز اور جتنے بھی یونیورسٹیز ہیں سال میں پندرہ آگاز سے پہلے پہلے اپنے ریزلٹ آناؤنس کریں پندرہ آگاز سے پندرہ ستہ برس تک تمام یونیورسٹیز کو یہ حکم نامی جاری کیے گے کہ وہ اپنے ایڈمیشن کے جتنے بھی پراسس ہے وہ کمپلیٹ کریں ان کا دوسرا بڑا کا نامہ بھی تعلیم میں وہ یہ ہے کہ انتخاب التنظیم المدارس کے ساتھ بھی انہوں نے ایک ریٹن ایگریمنٹ کیا اور اس ریٹن ایگریمنٹ میں یہ تھا کہ جتنے بھی مدرسے ہیں ان میں بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جائے گی اور وہ بورڈز کے انتخانات دیں گے اور اس میں بھی وہ کامیاب رہے اسی طرح سے ان کا ایک اور کارنامہ اپنی اس وزارت میں یہ تھا کہ وہ ایک نئے نساب کی طرف جا رہے ہیں ایک نیا نساب تیار کروا رہے ہیں اور اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ تمام انٹرنیشنل جتنی بھی یونیورسٹریز ہیں جتنے بھی ممالک ہیں ان کے تعلیمی ادارے یا نساب تیار کرنے والے جو ادارے ہوتے ہیں ان کو وہ ساتھ ملا کر یہ نساب تیار کر رہے ہیں واقعی وزیر تعلیم شفقت محمود نے زندگی میں دو الیکشن لڑے اور دونوں الیکشن وہ جیتے ایک دفعہ وہ سینیٹر رہے اور مختلف انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ وہ کنسلٹنسی کا بھی کام کرتے رہے ہیں جفکہ محمود صاحب سے جب کسی نے پوچھا کہ انہوں وہ اتنے زیادہ شعبوں کے ساتھ وابستہ رہے تو سب سے زیادہ کس شعبے کو انہوں نے انجوائے کیا تو ان کا کہنا تھا کہ سخافت کو میں نے سب سے زیادہ انجوائے کیا میں کولم لکھتا تھا مجھے پریزیدائی ملتی تھی اور آمدن بھی اس ٹائم ٹھیک تھی تو ان سے یہ سوال کیا گیا کہ سب سے مشکل کس شعبے کو پایا تو انہوں نے کہا سیاست سب سے زیادہ مشکل کام ہے اور وہ سیاست جس میں الیکشن لڑ کے آپس اسیملی میں جائیں وہ سب سے مشکل ترین